اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں میں ابھی ابھی پاکستان سے سعودی عرب آیا ہوں براستہ افغانستان قابل میں ہمارا سٹیٹ ہے تقلیب ان کی سولہ تو یہاں جب پہنچا ہوں تو بہت سارے لوگ بھائی دوست رشتہ دار اور جاننے والے سب سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیسے ہیں کیا طریقہ پاکستان سے لے کے سعودی عرب پہنچنے تک کیا کیا پراسز ہے تو اس سلسلے میں آپ کو جتنی بھی تفصیل بتاؤں گا اگر آپ کو سمجھ آگے ٹھیک ہے اگر کچی چیز رہ جاتی ہے جس پر میں نہیں ٹچ کرتا ہوں تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹس کرنے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا تفصیل ہی جائد دیں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جو پاکستان میں اپراسز ہے افغانستان انڈیسی سے افغانستان کے ویزے کے لئے اپلائی کرنا جو ہم ہم ہمارا علاقہ جو اوکی پی میں آتا ہے تو ہم تو جو پشاور میں کومنٹس کرنے پوچھ سکتے ہیں وہاں جو کمجاب آزاد کشمیر اور گلویت بلکستان یہ لوگ جو ہیں یہ اسلامباد انڈیسی میں اپلائی جا سکتے ہیں وہ باقی کراچی والوں کے لئے کراچی میں کومنٹس کرنے پوچھ سکتے ہیں اور کورٹا آپ کو بتاتا ہوں جو سب سے پہلے ویزے کی ریکوائرمنٹ ہے آپ خود سے کسی ایجاند کے بغیر اپنے دریکٹ امیلیسی میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک آپ کو ویلیڈ پاسپورٹ چاہیے ایک آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ چاہیے جو پاکستان کا اچھنافتی کارڈ جیسے بولتے ہیں وہ دو ناظرہ والا اور دو عدد فوٹو آٹھ کے فریش کسی بھی بیگرام بلو وائٹ کسی بھی بیگرام بکتے ہیں وہ چل دیں گے اسلامباد اور پشاور کا جو پلاسٹ ہے وہ تھوڑا ڈیفنس ہے جو کونسل خانوں کا ہے اور جو مینم بیسی کیا وہ تھوڑا اس میں ڈیفنس ہی ہے جب اسلامباد میں آپ اپلائی کرتے ہو تو وہاں پہ آپ جاتے ہو سب سے پہلے آپ کو ایک فارم دے جاتے ہیں آپ کو بائے سے جا کے کچھ فل کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں یہ آپ خود بھی فل کر سکتے ہیں اور اس پر پکچر لگا کے دوبارہ آپ ان کے پاس جمع کرواتے ہیں جس نے شنائتی کارڈ کی کاپی اور فوٹو کاپی اور پاسپورٹ کی بھی فوٹو کاپی آپ میں لگائی ہوتی ہیں شاور کونسل خانے میں جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈریکٹ لائنل میں لگ کے آپ جا کے وہاں ان کے پاس پاسپورٹ کی کاپی آئی ڈی کاڈ کی کاپی اور دو پکچریں دی ہیں ان کو آپ جمع کرواتے ہیں اس کے بعد آپ کو دو چار پانچ دن کا ٹائم دیں گے اس میں جا کے آپ کو ویزا سٹم کر کے دے دیں اچھا ایسا ہے کہ آج کل تو رشت شاید زیادہ ہوگی ہوگی یا کام ہوگی ہوگی تو اس لیے بہتر ہے جب رشت زیادہ ہے تو آپ پہلے وہاں ٹائم سے پہنچیں صبح صویرے کوشش کریں پانچ چھ بجے تک وہاں پہنچیں پشاور میں یا اسلامباد میں آتی نہیں جانا تو پھر بھی رشت بہت زیادہ ہوتی ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو بارہ بارہ بجے گئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بچاروں کا نمبر نہیں آتا وہ اگلے دن بھی وہاں پہ سٹیک کرتے ہیں اگر آپ لوکل ہیں پشاور یا اسلامباد کے نزدیکی ہیں تو پھر تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی لیکن جو باہر بہی پنجاب کے اندرون پنجاب سے دور گراز سے آئے ہوتے ہیں یا کے پی کے بہت دور گراز کے علاقے ہیں وہاں سے آئے ہوتے ہیں وہاں آپ کو بلائیں کہ آپ نے خاندین آنا ہے اپنا پاسپورٹ کے لیے اس دن بھی کوشش کریں کہ جو انہوں نے ٹائم دیا اس سے آدھا پونہ گھنٹا پہلے ہی چلے جائیں کیونکہ مرخال میں ان کا ٹائم ابیسیوں کا تین بجے یا ڈائی بجے یہ بند کر دیتے ہیں کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو بعض لوگ دور سے وہ ٹائمنگ ذہن میں رکھ کے وہاں آتے ہیں راستے میں جو ان کی چیک پوسٹیں ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو روگ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بیسی بند ہوگی ہے کام بند کر دی ہم آپ کو آگر نہیں جانا کہتے ہیں لوکل بندے کے لیے تو مسٹا نہیں ہے لیکن ابھی کوئی مانسیرہ سے یا آزارہ سے یا دور دراز سے وہ پشاور آیا ہے یا اندرون پنجاب سے اسلام بات گیا ہے تو ان کے لیے پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر وہاں رکھیں دوسرے دن کے لیے لوٹ کریں تو میری یہ آپ کو نصیحت ہے کہ آپ ٹائم سے وہاں چلے جائیں اوکے اچھا وہ اس کی ڈائی سو روپیہ فیس ہے جو ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں کونسل خانے والے آپ سے ڈائی سو روپیہ ڈائی سو روپیہ پاکستانی فیس ٹیاج کرتے ہیں ٹھیک ہے چار روپائیں دن بعد آپ کو ویزا مل جائے گا جب ویزا سٹیمپ ہو جائے آپ کا تو اس کے بعد آپ نے افغانستان اگر آنا ہے تو آپ لیکن ہم ٹکٹ لیں لیں گے جو بھی آپ کا پلان ورکس من قابل دیکھیں کون سروری بل آپ کو اچھی پرائس میں ٹکٹ ملتا ہے ٹکٹ لیں دوسرا آپ کو ابھی پتا ہے جو نیا پروسس آیا ہے بیس طریق کے بعد بیس مہی کے بعد وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایک ہفتہ ون وی کو کرنٹائن کرتے ہیں کرنٹینہ کرتے ہیں یہاں جدہ میں اور ویاب میں یا کسی بھی جو ان کی بارڈے آپ سے انٹر ہوتے ہیں دماغ والے جو ہوتے ہیں وہاں پاسگے پر سجھواتے ہیں وہاں بھی اس جگہ اس کے لیے انہوں نے ڈیفنس فیسیں رکھ ہوئی ہیں جیسے اس ریاد کے لیے تیرہ سو ڈالر ہے جدہ کے لیے ساتھ سو ڈالر یہ بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے اور جو لوگوں نے انہوں نے کٹیگری رکھی ہوئی ہے تین چار ویکسیں ہیں جو یہ جن کے یہ مانتے ہیں سردیہ والے اگر آپ ان کی دوز لے کے آ جائیں گے جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے ایک ڈوز یا دو ڈوز تو وہ اب لے کے آ جائیں تو یہ پھر آپ کو ساتھ دن یا کرنٹی میں نہیں جاتی گے پھر آپ کو اخوانستان میں یا بہرین آپ جاتے ہیں وہاں پہ چودہ پندہ دنی کرنٹائیں ہونا کرے گا ایک کوئی ہے جانسن کے نام سے جانسن جانسن کے نام سے کی ویکسین ہے اس کی یہ ایک ہی خوراک ایک ہی ڈوز پہ یہ امٹی دے دیتے ہیں سوژیہ والے تو بہتر ہے بھائی جتنے بھی پلان کر رہے ہیں سعودی آنے کے لیے ان کے لیے بہتر ہے کہ بجائے کے ساتھ سو یا تیرہ سو ڈالر وہ یہاں دیں آکے سعودی عرب میں اور یہاں پہ پس ہفتے کے لیے وہ پورنٹائن ہو جائیں اس سے بہتر ہے کہ وہاں سے پتہ کر کے کسی پرائیویٹ ہسپتال میں آگے پیچھے پتہ کر کے دیکھیں کہ وہ جانسن والی ویکسین آویلیبل ہے تو اس کی ایک وہ انجیکشن دے لیں ایک خوراک لے لیں اور اس کا جو منسٹری اف ایل سے جو اٹیسٹڈ اس کا سرڈیفکیٹ ہو کے اس بندے نے یہ ویکسین لے لی ہے وہ لوگوال ہیں وہ بہتر ہے بجائے یہاں پہ آپ بندہ آکے خجل ہو اوکے وہ آپ نے لے لی اس کے لیے اس کے بعد آپ چلے جائیں گے ٹکر لے کے افغانستان میں افغانستان کے خرو آئے ہوں تو اس لیے میں آپ کو افغانستان کے افراز سے بتاتا ہوں افغانستان آپ جائیں گے آپ کو پہلے ٹیبل کرنے سے پہلے جو ہے ایک دن پہلے آپ کوویٹ ٹیسٹ کروا لیں اور نیگٹیو رپورڈ پہلوں کو یہ والا ہو کرتے ہیں تو آپ یہ یہاں پہ جو اسلامباد ائرپورڈ ہے وہاں پہ آپ سے مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں لیکن اکامہ اگر ہے اور آپ کے پاس چھٹی کا پیپر ہے تو وہ انٹری دے دیتے ہیں آپ کو افغانستان کے لیے آپ جا سکتے ہیں افغانستان میں جائیں گے وہ وہاں پہ آپ کو انٹری دے دیں گے آپ کوویزہ چیک کر کے کوویٹ ٹیسٹ ٹیک کریں گے وہاں سے ٹیکسی لیں کوشش کریں تھوڑے سے پیسے یا سیم ائرپورٹ سے خرید لیں جیسے ہی آپ امیگریشن سے آؤٹ ہوتے ہیں وہاں پہ منی چینجر رہے ہیں اور انٹری کمپنیاں دیشنے والے وہ بھی ہوتے ہیں ان کے کاؤنٹر بنے ہوئے آپ سیم لے لیں کوئی کسی اشناکتی جو اپنی ہے اوپن سیمیں ملتی ہیں وہاں پہ تین کمپنیاں ان کی ہیں وہاں پہ ایک ہے روشن ایک ہے اتصالات اور ایک ہے افغان وائرلس میرا تمام بھائیوں کو مشورہ ہے کہ آپ وہاں پہ افغان وائرلس جو نام کی سیمیں نا وہ لیں کیونکہ میں نے باقی دو اتصالات اور روشن استعمال کر کے دیکھی تھی بہت پرابلم ہوتا ہے سیگمل کا وہاں پہ انٹرنیٹ کوریج بہت لو ہے ایسے ہی تری جی ہے تو بجلی نہیں ہوتی یا کوئی اور آگے پیچھے بلاسٹ کر رہی ہو جائے تو بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے جس لیے آپ بہتر ہے کوشش کریں کہ آپ افغان وائرلس وہ جو سیم ہیں وہ لے لیں اس کے پیکج بھی ٹھیک ہے سب کے ایک جیسے ہیں رکم اس کی کبر ہے جاتی ہے کم از کم میں اس قابل ہو گیا تھا کہ گھر میں کنٹیکٹ کر سکوں آڈیو میسیج ویڈیو سم ٹائم میں ویڈیو کال بھی ہو جاتی تھی ادر وائز بہت پرابلم ہوتی ہے وہا ایسے کا سگنل ہتم ہے کسی جگہ بلکل نہیں ہے ایسے لیکن وہ جو افغان وائرلس والی ہے اس کی کبر ہے اچھی ہے وہاں سے مطلب انجان ملک ہوگا آپ کے وہ ٹیکسیوں والے باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ مختلف ریٹ ہے ان کے دو سو سے لے کے پانچ ہوتا ہے جس کے بندے کے ساتھ ہم گئے تھے حالانکہ ہمیں کسی نے ریفرنس کیا تھا اس بندے نے ہم سے پانچ سو افغانی چارج کیے تھے اچھا افغانی جو ہے نا پاکستانی اور افغانی کرنسی کا ریٹ بتا د ہوں تقریباً جو آپ کا ہزار روپے ہے پاکستانی جو ہے اس کا ساڑے چار سو افغانی سے لے کے چار سو نبے پچانوے تک ریٹ ہے یعنی ہزار آپ روپے دیں گے پاکستانی آپ کو ساڑے چار سو روپے افغانی سے لے کے مختلف ریٹ ہے یعنی لوگوں کے اپنے اپنے ریٹ ہے وہاں کوئی ایک مارکیٹ نہیں ہے کسی جگہ اچھا ریٹ مل جائے گا تھوڑا سرچ کر کے دیکھنے آپ کو چار سو نبے چار سو پچانوے تک ریٹ مل سکتا ہے وہاں پر تو یہ چین پر والے اب جب اس ٹیکسیوں والے جو ہیں نا وہ زیادہ تر ائرپورٹ سے اٹھا کے نا ان کا ایک ایریا ہے جادہ وہاں پہ اتار دیتے ہیں آپ کو یا تو آپ کسی بندے کا کوئی تعلق ہے آر ایڈی کوئی بندے ہیں وہاں پہ ان سے وہ کنٹیکٹ میں ہوگا یقیناً اس کے لیے تو تھوڑی آسانی ہو جائے گی لیکن یہ وہاں پہ جادہ کے ایریا میں آپ کو اتار دیں گے وہاں پہ تقریباً آپ جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ اس لاہور میں ہیں یا شیخ اپور میں ہیں یا اندرون پنجاب میں گھوم رہے ہیں یا آپ نے پتھان بھائی بھی بہت زیادہ آپ کو ملیں گے بہت زیادہ پاکستانی آئی ہیں وہاں پہ ہوتل جو ہیں وہ تھوڑا سا دیکھ بال کے لئے ہیں ایک دم سے کسی جگہ کیونکہ نیا بندہ آیا ہوتا ہے تو وہ تھکا ہوتا ہے کہ تیار کسی جگہ جگہ ملے میں اندر چلا گیا ہم جس ہوتل میں رہے تھے انہوں نے وہ آم سے چارج کرتے تھے چھے سو افغ ہماری پرڈے کے حساب سے ہم سے چارج کرتے تھے ہم سولہ دن وہاں پہ رہے تھے کیونکہ اٹھوڑا دن کے بعد ہمیں کوئی فلائٹ نہیں ملی تھی تو سولہ دن ہم نے وہاں ٹائم گزا رہا تھا کھانا اپنا ہوتا ہے باقی جتنا میں یہ صرف ہوتل کے چارجز ہو لیتے ہیں اس میں وہ آپ کو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا بجلی ہوتی ہے سام ٹائم بجلی نہیں ہوتی ہے گیزر والے جو روم ہیں ان کا ایک پچا سو روپیہ اور ایکسٹر والے تھے جن روم میں گیزر لگا ہوتے ہیں تو ہمیں جناب وہ کچھ قسمتی سے ایسا روم مل گیا تھا جس میں گیزر لگا ہوتا تھا چھے سو میں حالانکہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ بغیر گیزر کے بھی وہ چھے سو پر مل گیا ہے کیونکہ وہ چیک کرتا ہے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ اس ساتھ ان کے ریٹ بھی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں ہم نے سنیا کہ ویسے عام رمضان میں وہ ارگیہ بند ہوتا ہے جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ ارگیہ بند ہو جاتا ہے لیکن ہم تو انیس رمضان کو وہاں پہنچتے ہیں تو پراشتی سب وہ لوگوں لوگ بتا رہے تھے کہ یہ بھی پاکستانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے سب کھانے پینے والے بھی اور جو ریاشی کمروں والے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کی بولے سکنے ہیں تو ویس یہ بند ہوتے ہیں لیکن وہ بھی کمار ہیں ان کی قسمت ان کا نصیب ہے تو اگر آپ دو تین بندے ہیں تو آپ کوشش کریں کھانے کے لیے وہاں سے لوکل مارکیٹ میں آپ کو سمان وغیرہ مل جاتا ہے بلکن شرطان اس لنڈے چھوٹا دوکے دی والا لے لیں ساتھ ہی منڈی ہے فروض سبزی والی مجدی کی زیادہ جو ہے ہم جس ہوتل میں رہتے تھے اس کا نام تھا فاریاب فاریاب سرکل اچھے لوگ تھے اچھے بھی ہوتے ہیں گورے بھی ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمیں کسی قسمت بھی مسکر نہیں ہوں وہ آپ اپنا کھانا پکانا کریں آپ کو زیادہ سوٹ کرے گا لیکن جو شکین لوگ ہیں وہ تو کابلی پلاو اور تکہ شکہ کھاتے ہیں وہ آپ بھی کھا سکتے ہیں لیکن زیادہ کوشش کریں اپنا پکانا تو آپ کا جو خرچہ کم پڑے ایک چیز میں اوار آپ کو بتانا بھولیا کہ آپ جب پاکستان سے آئیں تو کوشش کریں کہ جو کابل سے ریاض کا یا جدہ کا جو ٹکٹ ہونا وہ آپ افغانستان سے آکے لیں کیونکہ اس میں دو پرابلم ہوتے ہیں وہ پاکستان سے آپ ٹکٹ لے گے آتے ہیں ایک تو وہ نہ ہی ریفانڈیبل ہوتا ہے نہ ہی آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو افغانستان سے آپ ٹکٹ لیں گے نا وہ آپ خدا نہ خاصتا کوئی میس ایپ ہو جاتا ہے کوئی فلائٹ کی انسل ہو جاتی ہے دیر سویر ہو جاتی ہے تو آپ چینج کروا سکتے ہیں کامیر ہے یا رہان ہے ان کے ہیڈ آفیس وہاں پہ ہیں ان کے ہیڈ آفیس میں آپ ڈریکٹ بھی جائیں گے تو وہ آپ کو خود چینج کر دیں گے لیکن پاکستان سے اگر وہ آگا تو مشکل ہے وہ چینج کر دیں گے وہ پہلے کہتے ہیں جی پاکستان سے کیا تو پاکستان والے بھی یہاں ہی پہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹکٹ نہ ریفانڈیبل ہے نہ چینجیبل ہے ٹھیک ہے اس لئے کوشش کریں گے وہاں آ کے جس دن آپ اتریں اس دن ان کو بتائیں کہ ہم آ جائیں ہمارا کتنے دن کرنٹائ ہم اس حساب سے انگلیوں پر حساب لگا کے آپ کو فوراں وہ دیر دے دیں گے کہ اس دن آپ کو بتا دیں گے لیکن یہ ہے کہ افانستان پہنچ کے آپ نے دیر نہیں کرنی آپ نے فوراں ٹکٹ کا بات کرنیا ہے ٹھیک ہے کھانے پینے کا آپ کو بتا دیا آپ کو کوشش کریں خود دیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ سیکیورٹی کے ایچو سے وہاں پہ آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ جیسے ہمارے کراچی میں ہم نے دیکھا تو نہیں سنیا ہے جیسے موبائل سنیچنگ یا پیسے پاکٹ مار ہوتے ہیں ایسے وہاں پہ بھی لوگ ہیں اس لئے اپنے موبائل اور پیسوں کو لے کے باہر نہ جائیں موبائل جب بھی مارکیٹ میں جائیں تو موبائل کوشش کریں گھر میں جاتے ہیں ہوتل کے رون میں ہی رکھ جائیں اگر ساہد لے کے جاتے ہیں تو اس کی کیر کریں کیونکہ وہاں سے اگر آپ سے چھین کے بھاگ جائیں گے راشد تھیل ہوگی چلے جاتے ہیں بہت سارے کیس ایسے ہوئے اس لئے اس چیز بھی بہت پیار کریں کوشش کریں باہر نہ ہی جائیں ہینڈ بہت پیارا سیٹی ہے موسم بہت اچھا ہے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں بہت ہی اچھے کے سمیم میں امام نواز لوگ ہیں تھنڈ ہے وہاں پر ساہد میں اگر چادر چاہدر بارشیں ہوتی رہتی ہیں آپ دوسرے تیسے دن بارش ہو جاتی ہے پھاروں کے بھرک پڑی ہوئی ہے اگر ایسی چیز آپ اپنے کمبل شمبل پر چادر ہے وہ آپ ساتھ رکھیں وہ آپ کو فائدہ مند ہوگا پومنے کی جگہ ہیں کافی سریں وہاں آپ کسی سے پیش آپ کو بتا دیں پارک ہیں اختلف وہاں آپ جا سکتے ہیں محمد کرنے کے لئے کوئی ایشو نہیں ہے دوسرا اب وہاں پہ آپ نے جو کام کرنا ہے جو لوگ اسلامباد سے نہیں جو کونسل خانوں سے جو ویزے لگوا کے آئے ہیں فرز کرنے پشاور سے جیسے میں پشاور سے ویزے لگوا کے آئے تھا ان کے لئے ایک کام یہ ہے کہ وہ وہاں جو وزار خارجیہ ہے اس کا افوانستان کا اس میں جا کے یہ اپنا ویزا ویریفائی کروئے ہیں کیونکہ وہ پکچر نہیں لگی ہوتی اس پر بارکوڈ نہیں ہوتا جو اسلامباد امبیسی سے لگتا ہے ویزا اس پر پکچر بھی ہوتی ہے اور بارکوڈ بھی ہوتا ہے یعنی وہ کمپیٹرائز ویریفائی ہو جاتا ہے جو پشاور سے لگا ہوتا ہے وہ نہیں ہیں وہ جو ڈیٹیل خالی لکھی ہوتی ہے ایسے تو خیر ان کا کوئی انٹرنل سسٹم تو ہوگا لیکن پتہ نہیں اب افوانستان ہم کے کیا سے ہو سکتا ہے کوئی ڈیپلیکیٹ بھی لوگ لگاتے ہیں اس لیے وہ ان کو تنگ کرتے ہیں وہاں پہ جب واپس جانے لگتے ہیں سہودیا کے لیے یا پاکستان واپس جانے لگتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں کہاں سے لگوایا ہے کیا ہوا ہے کیا ہے ایسا ایسا اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا ویزا کسی دن بھی ٹائم نکال کے صبح آٹھ بجے سے لے کے مرحال میں کوئی تین بجے تک ٹائم ہوتی ہے لیکن کوشش کریں آپ صبح صویرے چلے جائیں آٹھ بجے مزار خاص بھی ہمیں وہاں سے اپنا ویزا ویریفائی کروا رہی ہے وہ ساتھ میں آپ کو پہلے وہ ایک بار گوڑ لگاتے تھے اب بھی وہ راش بہت زیادہ ہو گیا تو وہ پیپر پہ ہی لکھ کے اس کے ساتھ چھپکا دیتے ہیں پاسپورٹ کے جہاں ویزا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے جو بھی انٹری ہے کہ پاسپورٹ یہ رپورٹ پہ جب وہ ویریفائی کریں تو وہ کون سے پیج پہ ہے کیا حساب ہے وہ انٹری کی ڈیٹیل اس پہ لکھ دیتے ہیں ساری اچھا اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ تین چار پانچ بندے ہیں روم میں یا مل کے جا رہے ہیں وہاں پہ تو وہ سب کو اندر الاؤو نہیں کریں گے آپ پہلے ہی سوچ لیں کہ کون سا بندہ ایک اندر جائے گا ایک اپنا نمائندہ آپ کو چننا پڑے گا ایک منیٹر بنانا پڑے گا وہی چار پانچ پاسپورٹ لے کے اندر جائے گا سب بندوں کو اندر نہیں چھوڑیں گے اب کوشش کریں کہ ایک بندہ آپ اپنا بھیج دیں وہاں باید کھڑے انہیں کا ویٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے باقی باید ویسی خوار ہوتے رہیں گے ایک ہی بندہ بھیجیں اس کو پاسپورٹ دے کے بھیجیں اپنے وہ وزار خارجیہ میں جائے گا اندر پاسپورٹ اوپر جا کے سیکنڈ فلور پہ ان کی دلکل کارنر پہ آفس ہے وہ پانچ پاسپورٹ اپنے رکھتے جتنے بھی ہیں اس نے لے کے گیا ہے چھوڑ دے وہ اس کو ٹائم بتائیں گے کہ آٹھ بجے گر گیا ہے تو وہ بولیں گے دس بجے آجانا گیارہ بجے آجانا ایسا ہے تو وہ نیچے ادر اس بیلڈن کے اندر ہی تلاشی شلاشی کے بعد وہ چھوڑتے ہیں اندر چھوڑتے ہیں اندر چھوڑتے ہیں اس طرح جیسے پاکستان میں ہوتی ہے ستر تو وہاں پہ بہر بھی سارے جنمائندے اسی طرح گئے بیٹھ کر ہوتے ہیں تو بیٹھیں وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ آج جب میں گیا تھا میرے ساتھ تین چار بندے تھے سب کے پاسپورٹ میں لے گئے گیا تھا تو وہ تقریباً دس بجے کا ٹائم دیا تھا لیکن ساڑھے نو نو بجے وہ آگیا تھا پورے شاپر میں پاسپورٹ اٹھائے ہوئے آگیا وہ جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں انہی میں سے 21 ایک کے حوالے کر دیتا ہے کہ آپ ادھر کھڑے ہو کے بولتے جاؤ نام اور دیتے جاؤ پاسپورٹ ہاں جی ساجد کا نام ہے یہ لگے آج ہی تمہارا ساجد آگیا وہ آپ جو بندے اپنے پاسپورٹ لے کے جانے آپ کو نام آنے چاہیے بعض لوگ میں نے دیکھا ایسے تھے وہاں پہ کہ وہ پاسپورٹ لے کے چلے گئے تھے لیکن ان کو یہ نہیں تھا پتہ جن کے میں لے کے آئے ہوں پاسپورٹ ان کے نام کی ہیں اور کیا اور ان کو مسئلے ہو رہے تھے اس لیے یا تو اگر آپ کے مختلف کیونکہ بعض دفعہ لوگ آپ کے جو روم میٹ وہوں گے ہو سکتا ہے اے رپورٹ میں ملیں آپ کو یا کابل میں جا کے آپ کسی کے ساتھ ہے نہیں یا آپ کے ساتھ دوسرا کوئی آجائے تو صحیح طرح سے پتہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے آپ نام شام ایک کو پورے لکھ لیں اور کوشش کریں کہ ان کے پاسپورٹ دینے سے پہلے آپ ان کے جو فرنٹ پیج ہیں پکچر والا پیج ہیں ان کے پاسپورٹ کی کپی لے رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بندہ اگر خود دے رہا ہو آپ کو نام نہ بتاؤ تو وہ آپ کو نہ لے بلے نہیں یہ تو تمہارا پاسپورٹ نہیں ہے کسی ہوئی کا لے تو آپ اس کو ویریفائی کریں یہ میرے دوست ہے میرے صدیق ہے یہ میرے پاس اس کی خافیت وہاں پیسے لے گا یہ کام آپ کا ہوگیا یہ آپ مدہ آفتے پانچ سات دنوں کے اندر بھی جا کے لازمی نہیں ہے پہلے دن ہی جا کے کام کریں لیکن یہ سفر سے پہلے اپنے ٹیبل کرنے سے پہلے یہ کام کروانے ہیں جو کونسل خانے والے لوگ ہیں جو پشاور والے ہیں میں ہم کی بات کریں اسلامباد والوں کے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ کے جب دن پورے ہو جائیں گے اس سے یعنی آپ کی فرض کریں بیس طریقہ فلائٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں اٹھارہ طریقہ آپ ٹیسٹ کروانے ہیں وہاں پہ بہت ہی گینگسٹر ایکٹیو ہیں آپ کو بولیں گے جی آپ پیسے ہمیں دے دیں ہم آپ کا نیگٹیو لا کے دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ٹھیک ہے آپ کی مرضی وہ حقیقت بھی ہے بعض چیزیں ٹھیک بھی ہیں لیکن رسک ہے تو بہتر ہے کہ آپ خود پرسنلی جا کے اپنا ٹیسٹ کروائیں تین ہزار پوائنچ سو افغانی اس کی فیس ہے یہ جو وزار خارجیہ والا سسٹم میں اس کی کوئی فیس نہیں ہے یہ سارا پراسس وہ فری کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ کہیں بھی آپ سے پیسے مانگے کچھ بھی کرے تو آپ ان کو کمپلین کر سکتے ہو نہ کسی بندے کو یہ دو یہ ٹوٹل فری پراسس ہے ہزار خارجیہ والا پہلے جو پاسپورٹ ویریفکیشن والا میں نے آپ کو بتایا ویزا ویریفکیشن والا ابھی بات کر رہا ہمیں کووڈ ٹیسٹ کی کووڈ ٹیسٹ کا وہ تین ہزار پوائنچ سو سٹینڈرڈ ریٹ ہے وہاں تھے ٹھیک ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ پینتیس سو کی جگہ وہ سینتیس سو لیتے ہیں وہیں پہ آپ کے سمپل آپ کے ہوتل میں ہی لے کے چلے جاتے ہیں آپ کی مرضی آپ ایسا بھی کر سکتے ہو لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بعد میں وہ بہت سے لوگوں کو بلیک میل کر رہے تھے وہ اس کا تو پازیٹیو آگیا ہے اب کیا کریں ہم نے فون کے البارٹی میں پازیٹیو ہو گیا تو اب پیسے دعام آپ کا نیگٹیو کروا دیتے ہیں وہ لوگوں نے پیسے بھی پیگ کی ہے بعد میں جب وہ ایرپورٹ پہ بھولتے ہیں آپ ایرپورٹ جاؤ ہم وہیں آپ کو ریپورٹ دیں گے پتہ چلا وہ تو اگلے دن کی ریپورٹ تھی ایسے ہی انہوں نے فیدو لگایا ہوا تھا یعنی کہ وہ ریپورٹ ٹھیک تھی لیکن انہوں نے پہلے ہی ان کو بولا دیں نہیں وہ خراب ہو گیا پیسے تو ہم ٹھیک کروا دیتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ ڈریکٹ کام کریں سارے تو آپ کو مسئلہ مسئل نہیں دیں انشاءاللہ سب کا اللہ کرے سب کا جو بھی بندہ وہاں پہ ٹیسٹ کروا ہے سب کے یعنی ریزالٹ کووڈ کے نیگیٹیو آئیں تو پھر آپ نے جو آپ کا مقررہ دینا ہے اس لئے آپ نے ٹریول کرنا ہے تو وہاں زیادہ جو ایریاں زیادہ تر وہیں لوگ جاتے ہیں آپ ٹائم سے نکلائیں اگر آپ شام کی سات بجے کی فلائٹ ہے تو آپ کم سے کم دو بج وہاں سے نکلائیں کیونکہ ایک تو رستے میں راش ہوتی ہے دوسرا ایرپورٹ چھوٹا ہے راش بہت زیادہ ہوتی ہے تو بورڈنگ پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے دو ڈائی تین گھنٹے لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس لئے کوشش کریں کہ آپ وہاں سے نکلائیں ٹائم سے اپنا ٹائم سے آپ کی بورڈنگ ہو جائے کوئی منیج کر کے سسٹم نہیں ہے جو زور دیتا ہے اسی طرح ہے کوئی سعودیہ یا پاکستان کی طرح وہ روک کے یا ایسے لائن بنا کے والا سسٹم بناتے ہیں لوگ لیکن اب کی مرضی سے ادھر والا ادھر زور دے رہے زور دے رہے آگے وہ بھی اتنا کچھ نہیں کہتے کہ سیدھا ہو جائے کیا کرے ایک بیسے کی اوپر چھڑے ہوتی ہیں لوگ ٹائم سے آ جائیں آپ کی بورڈنگ ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی بورڈنگ ہو جائے گی تو آپ بیٹھ کے سعودیہ آ جائیں گے اللہ کریں یہاں آگے آپ سات دن کے لیے آپ کو اگر وہ دوز نہیں لی ہوئی تو سات دن کے لیے آپ کو پرنٹائن کر دیں گے تو بہتر ہے کہ آپ وہ دوز لے لیں اس دوز جو جانسن جانسن جس کا میں نام بتا رہا ہوں وہ اگر آپ لے لیں تو اس کے چودہ دن کے بعد سو جائے میں انٹری بغیر کرنٹینہ ہونے کے لیے کرنٹائن نہیں ہونا پڑے گا آپ کو ڈریکٹ آپ بہر آ جائے گی تو یہ کوشش کریں وہاں سے اس چیز کا پتہ کر کے وہ لگوا کے ہیں اور اگر آپ وہ گھر میں آپ آ جاتے ہیں تو وہ سات دن کے لیے آپ کا جو افشر ہے توقع نہ ہے سوری وہ آپ کا وہ بلو کر دیں گے تو وہ سات دن آپ ہون کرنٹائن رہیں گے تو پھر آپ کا وہ گرین ہوگا پھر آپ بہر آ جا سکتے ہیں اگر اس دوران ان سات دنوں کے دوران اگر غیر سے بہر آپ پکڑے جاتے ہیں کسی چیک پوائنٹ پر یا کوئی آہم بندہ آپ کو شورتہ وغیرہ دیکھ لیتا ہے اور توقع نہ چیک کرتا ہے آپ کا بلو ایپ پہ دس ہزار کم سے کم دس ہزار جرمان ہے اس لئے کوشش کریں اتیاد کریں کہ باہر نہ نکلیں اور ایک اور میں نے بات سنی ہے کہ اگر جان بوجھ کے یہ چیز وہ آپ سے تفتیش کریں گے ان کے لگے کہ یہ بندہ جان بوجھ کے اس کو پتہ تھا اس کے باوجود یہ باہر آیا جان بوجھ کے تو دو لاکھ ریال جرمانہ دو لاکھ ریال تک بھی جرمانہ ہے اس لئے اتیاد کریں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ سب بھائی جو آنا چاہتے ہیں امید ہے کہ یہ جو آپ سے بات چھوئی ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اگر اس دوران کوئی بھی بات میں نے مس کر دیا جو آپ کے ذہن میں ہے تو مجھے آپ کومیکس کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا اپنے تفصیل سے نکیل سے جو آدمی ہوں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اپنا اپنے دوستوں اور رشتداروں والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ